آج آپ کے ساتھ بہت ہی سمپل اینڈ ٹیسٹی زردہ رائس بنانے کا طریقہ شیئر کرنے والے ہیں جس کے لیے ہم نے ایک بڑے کب جتنے رائس لیں ہیں ابھی باسمتی رائس ہے ویسے اس کے لیے سیلا رائس یوز کیجئے گا تو بہت ہی اچھے ریزلٹ آتے ہیں اب یہ رائس کو ہم اچھے سے واش کر کے کچھ دیر کے لیے بھگونے رکھ دیں گے اس کی پکائی کے لیے ایک کھلا برطن لیں گے جس میں ہم نے کھلا پانی ایڈ کر دینا ہے سب سے پہلے اس میں تین سبزل آئی جی اور تین لانگ شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ ہاف ٹی سپون سالٹ اور زردہ رنگ ڈال کے اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اب فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے اور اسے کور کر کے تب تک پکائیں گے جب تک پانی میں اچھے سے بوائل آجے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں اچھے سے بوائل آ چکا ہے اب جتنے بھی رائس ہیں ان کا پانی ہم نے اچھے سے سٹین کر کے اس میں ایڈ کر دیں اب ہلکے آسے چمچہ چلا کے انہیں مکس کر لینا ہے اور ہائی فلیم پہ انہیں آٹھ منٹ کے لیے پکائیں گے جب تک یہ لاس کرنی تک نہ آجیں تو آٹھ منٹ ہو چکے ہیں فلیم کو ہم آف کرتے ہیں اب جتنا بھی پانی ہے اسے ہم نے سٹین کر لینا ہے اب جلدی سے اس کا شیرہ ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لیے کڑاہی میں ہم ون تھرڈ کپ دیسی گھی ایڈ کریں گے جتنی بھی میٹھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے دیسی گھی کا استعمال کیجئے گا اسے فلیور بہت ہی اچھا بن گیاتا ہے بنسبت نارمل گھی کے اب رائس کے اکارڈنگلی جتنے ہم نے رائس لیے تھے اتنا ہی ہم چینی کا استعمال کریں گے چینی اور گھی کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد دو سبزی لائچی اور دو ثابت لانگ ایڈ کریں گے ابھی ہمیں گھی تھوڑا کم لگا ہے تو ون ٹیبل سپون مزید ایڈ کریں گے گھی اور چینی کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہاف کپ دودھ کے ایڈ کر دیں گے اور فلیم کو ہم نے لو ہی رکھنا ہے ہلکے آس سے چمچہ چلا کے اسے اچھے سے پکا لیں گے باقی آپ لوگ یہ ویڈیو کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا تاکہ آپ کا ٹھینکس کر سکیں آج کا سپیشل ٹھینک چاہتا ہے سکینہ فاطمہ واکینڈ سے وبرشرہ ریاض سے نومان لاہور سے اور سادیا ممبئی سے تو چینی اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے اور اس میں بوائل بھی آنا سٹارٹ ہو گیا اب جتنے بھی رائس ہیں انہیں ہم نے اس میں شامل کر دینے اور ہلکے آس سے اس میں چمچہ چلا کے انہیں اچھے سے مکس کر لینے تاکہ جو میٹھا ہے وہ ایک برابر ہو جائے مکس کرنے کے بعد ہم نے دو منٹ دی ہیں اب اس کے اندر ہم پندرہ بادام سوک کیے وے ایڈ کر رہے ہیں بغیر چھلکے کے آپ اس کے ساتھ ناریل یا پاکی لوازمات بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم بہت ہی سمپل بنا رہے ہیں تو صرف بادام کا ہی استعمال کریں گے اور اب اس میں ایڈ کریں گے وہ سیکرٹ آئیٹم جو کہ اس کا فلیور نیکس لیول پہ لے جائے گا اور اس کا استعمال آپ لوگ بھی لازمی کیجئے گا دو ٹیبل سپون گھر کی بنائی بھی ملائی سمپلی جو دودھ کو پائل کر کے اوپر ملائی آتی ہے وہ آپ نے ایڈ کر دینی ہے اب سمپلی لو فلیم پہ اسے کور کر کے بیس سے بائیس منٹ کے لیے ہم پکا لیں گے تو پچیس منٹ ہو چکے ہیں فلیم کو ہم نے آف کر دیا اب ہلکے آتوں سے اسے چمچا چلا کے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ٹائم ہوا چاہتا ہے پلیٹے لے آؤ اور یہ گرمہ گرم زردہ لے جاؤ لیکن ابھی اس کے اوپر خوبصورتی کے لیے تھوڑے سے بادام اور ساتھ میں یہ چھمچھمیاں لازمی ایٹ کریں گے ویڈیو پسند آتی ہے مس لائک اور شیئر کر دینا اور یہ کھانے کے بعد آپ سب کہو گے سواد آگیا بارشو